العلم هو النور الهادی والمفتاح لکل الخیر من یرد اللہ به خیر اللہ الرحمن الرحیم نحمدون صلی اللہ رسول کریم اما بعد عزیز طلبہ اکرام ناظرین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گوشتہ کل کے سبق میں ہم نے حروف ناسبہ کو پڑھا تھا یعنی ایسے حروف جو فیلے مزارے پر داخل ہوتے ہیں اور فیلے مزارے کو نصب دیتے ہیں اور وہ چار تھے ان لن کی ازن یہ ہم نے پڑھا تھا اور ساتھ میں یہ بھی پڑھا تھا کہ ان جو ہے یہ لفظی طور پر بھی عمل کرتا ہے اور معنوی طور پر بھی عمل کرتا ہے لفظی طور پر تو یہ کرتا ہے کہ وہ چار سیگوں کو نصب پات سیگوں کو نصب دیتا ہے سات سیگوں سے نون اعرابی گرا دیتا ہے یہ لفظی عمل تھا اور معنوی عمل یہ تھا کہ ان مزدر کے معنی میں کر دیتا ہے فیلے مزارے کو اسی لیے اس کو ان مزدریہ بھی کہتے ہیں اب اہل عرب میں اہل عرب ان کا استعمال کئی مواقعیں پر کرتے ہیں لیکن اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان وہاں پر لفظوں میں نظر نہیں آتا بلکہ چھپا ہوا ہوتا ہے اس کو ان ان مقدرہ کہا جاتا ہے ان ان مقدرہ یعنی ایسا ان جو چھپا ہوا ہو عبارت میں نظر نہ آئے لیکن وہ پھر بھی عمل کرتا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ وہ فیلے مزارے پر نصب آ رہا ہے یا نصبی حالت میں نون اعرابی گر رہا ہے لیکن کوئی بھی ایسا عامل نظر نہیں آئے گا تو آپ مطلق طور پر تو آپ ایک اندازہ لگائی سکتے ہیں کہ اگر کوئی عامل نظر نہ آئے اور فیلے مزارے منصوب ہو عمل ہو رہا ہو تو وہاں پر ان مقدر ہوتا ہے تب اسی کے لیے کچھ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ چیز مقامات ہیں جہاں پر ان کو مقدر مانا جاتا ہے وہ کون کون سے حروف ہیں تو آپ دیکھ لیجئے ان کچھ حروف کے بعد مقدر ہوتا ہے اور فیلے مزارے کو نصب دیتا ہے نمبر ایک ہے حتہ حتہ کے بعد ان جو ہے وہ یہ پوشیدہ ہوتا ہے جب حتہ فیلے مزارے پر داخل ہوگا تب ہے ہاں اس میں پر داخل ہوگا جیسے حروف جارہ میں کبھی کبھی آتا ہے تو اس وقت نہیں ہوگا بلکہ مزارے پر ہوگا جیسے آپ مثال آپ کے سامنے ہیں لن تنالل بر حتہ تنفقو اب یہاں پر لنا عامل ناصب ہے یہ ظاہر ہے اور حتہ تنفقو کے بعد دیکھ سکتے ہیں تنفقونا یہ جمع مذکر حاضر کسے گا ہے لیکن یہاں برنون گر گیا ہے یہ نون اعرابی ہے جو گر گیا ہے اور یہاں پر یہ منصوب ہے لیکن عامل ناصب نظر نہیں آ رہا اور نظر جو آ رہا ہے وہ حتہ ہے تو حتہ کے بعد ان پوشیدہ مانا جاتا ہے ان مقدرہ ہوتا ہے جو نصب دیتا ہے نمبر دو پہ ہے لام جہد لام جہد ایسے لام کو کہا جاتا ہے جو جو لام حرف جار کی شکل میں لام مقصور ہوتا ہے لیکن یہ جب کانا ہو اور کانا منفی ہو یعنی ایسے کانا کی بات جس کے اوپر حرف نفی داخل ہو کانا منفی کی تاقید کے لیے آتا ہے تو ایسی جگہ پر لام جو آتا ہے یہ لام جہد ہے اور اس کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے اصل یہ ہے کہ لام حرف جار ہے اور لام حرف جار فیل پرداخل نہیں ہوتا لیکن جب وہ ان بیچ میں آ جاتا ہے تو ان اپنے مزدر بنا کر مزدر کی تاقید میں ہو کر اس پرداخل ہو جاتا ہے جب اس پرداخل ہو جاتا ہے تو لام کا آنا صحیح ہو جاتا ہے تو لام حرف جار کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جیسے مثال ہے مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فیل مزارے جو ہے یعذیبا ہے اور یعذیبا کے با کے اوپر جو فتح آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ان مقدرہ کی وجہ سے ہے اور وہ اس کو نصب دے رہا ہے تیسرا حرف جو ہے جہاں پر ان پوشیدہ ہوتا ہے وہ او ہے اور یہ او وہ او ہے آپ یہ حروف عاطفہ میں سے ہے لیکن اگر یہ حروف عاطفہ یا کے معنی میں ہوتا ہے لیکن اگر یہ الان یا اللہ ان کے معنی میں ہو تو تو پھر اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جیسے لَالْزَمَنَّكَ میں تیرے ساتھ چمٹا رہوں گا میں تیرے ساتھ لگا رہوں گا میں تیرے ساتھ ہی رہوں گا او تُعْتِيَنِ حَقِّ یا تُو مجھے میرا حصہ دے دے تو یہاں پر او جو ہے الان کے معنی میں ہے کہ میں تیرے ساتھ ہی رہوں گا جب تک تُو میرا حصہ نہیں دے دیتا تو یہاں پر او کے بعد تو عطیہ فیل مزارے ہے اس کے اوپر فتح آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ فتح نصب ہے اور نصب دینے کے لیے ان مقدر ہے یہاں پر او کے بعد چھپا ہوا ہے یعنی لَالْزَمَنَّكَ میں تیرے ساتھ ہی رہا رہوں گا الان تُعْتِيَنِ حَقِّ جب تک تُو میرا حصہ نہیں دیتا اسی طرح دوسری مثال لَأَنْسَحَنَّا میں تُجھ کو نصیحت کرتے رہوں گا یا لَأَنْسَحَنَّا الْكَافِرَا میں ایک انکار کرنے والے شخص کو نصیحت کرتا رہوں گا او يُسْلِمَا جب تک کہ وہ مسلمان نہیں ہو جاتا اِلَّا اَنْ يُسْلِمَا یہاں پر يُسْلِمَا فیلِ مزارے ہے اور فیلِ مزارے کے آخر میں میم ہے جس کے اوپر نصب ہے فتح کی شکل میں چوتہ حرف جو ہے وہ ہے لَأَمِكَئِ یہ لَأَمِكَئِ وہ لَأَم جو وجہ بتلانے کیلئے آتا ہے جیسے کئی کے معنی بھی آتا ہے جیسے لَأَم بھی آتا ہے جیسے قرآنِ قریم مثال ہے لَا تو ہر ایک بھی لِسَانَك آپ حرکت نہ دیجئے بھی لِسَانَك قرآن پڑھنے میں اپنی زبان کو لِتَعَجَلَا بھی اس وجہ سے حرکت نہ دیجئے جلدی یلدی نہ پڑھئے کہ آپ اس کو جلد حاصل کر لیں تو لیتَعَجَلَا میں جو لَأَم دیکھ رہا ہے یہ لَأَمْ لَأَمِكَئِ ہے کیونکہ یہ علت بتلا رہا ہے تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تَعَجَلَا یا فِعْدِ مُزَارِب واحد مذکر حاضر ہے اور لَأَم کے اوپر فتح ہے اور نصب دیا گیا ہے لَأَم کے بعد ان کو مقدر مانا گیا ہے اس کے علاوہ فَا جو چھے چیزوں کے جواب میں آتا ہے اس کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے یعنی کل ملا کے پانچ حروف ایسے ہیں جن کے بعد ان مقدر ہوتا ہے حتہ کے بعد لَأَمِ جَحَد کے بعد اَوْجُعِلَا عَنْ يَا إِلَّا عَن کے معنے میں وہ اور لَأَمِكَئِ اور فَا جو چھے چیزوں کے جواب میں آتا ہے یہ خود چھے چیزوں کے جواب میں آتا ہے اور اس کے بعد ان کو لے کر آتا ہے اور جواب میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چھے چیزیں ہیں یہ جملہ انشائیہ ہے اور جملہ انشائیہ میں طلب ہوتا ہے جب بھی کوئی آدمی جملہ انشائیہ بولتا ہے تو ایک طلب مخاطب سے ہوتی ہے پھر مخاطب اس کے جواب میں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے تو اس نتیجے پر یہ فا لگتا ہے اور اس فا کے بعد اگر فیل مزارے ہو تو اس کو منصوب کر دیتا ہے اور وہاں پر انمقدر ہوتا ہے وہ چھے چیزیں ہیں امر جیسے مثال ذرنی آپ مجھ سے ملیے فا اکریمہ کا کیا ہوگا مل کر فا اکریمہ کا تو اس کا جواب ہے تاکہ تو میں تیرا اکرام کروں گا نہیں جیسے لا تشتمنی تم مجھے گالی مت دو برا بلا نہ کہو کیوں کیا ہوگا فا اہینہ کا میں تمہیں تمہاری توہین کر دوں گا فا اہینہ کا یہ لا تشتمنی کے جواب میں ہے اسی طرح نفی لا تاتینا آپ ہمارے پاس نہیں آتے فتو حد دیسنا تاکہ ہم بات کریں فتو حد دیسنا تاکہ ہم بات کریں اور بات تب ہی ہوگی جب آپ ہمارے پاس آئیں گے یہاں پر فا ہے اور تو حد دیسا جو فیل ہے اس لیے کہ اس سے پہلے انمقدر ہے چوتھی مثال استفام کی ہے اینہ بیتو کا آپ کا گھر کہاں ہے ایک طلب ہے سامنے والا پوچھ رہا ہے اور جواب دینے والا کہہ رہا ہے فا کیوں آپ میرا گھر پوچھ رہے ہو تو اس کا جواب ہے فا ازورہ کا تاکہ میں آپ سے ملنے کے لئے آؤں اب یہاں پر فا ہے ازورہ فیل مزار متقلم کا سیگا ہے منصوب ہے فتح کی شکل میں فتح آیا ہوا ہے اور فا کے بعد یہ مقدر ہے پانچویں چیز ہے تمنی لئی تلی مالن فا ان فکم انہو کاش میرے پاس مال ہوتا تو آپ کیا کرتے فا ان فکم انہو میں اس میں سے خرچ کرتا اب یہاں پر فا حرف ہے فا حرف ہے جو تمنا کے جواب میں آیا ہے اور ان فکم فیل مزارے ہے جس پر فتح ہے نصب کی شکل میں اور چھٹی جو چیز ہے جس کے بعد فا آتا ہے وہ ہے عرض یعنی درخواست اللہ تنزلو بنا آپ ہمارے یہاں کیوں نہیں ٹھیرتے ٹھیر کر کیا فائدہ ہوگا فتسیب خیرن آپ کو بھلائی ملے گی آپ کو اچھائی ملے گی تو یہاں پر فا ہے اور تسیب فیل مزارے ہے اور یہ فیل مزارے جو ہے یہ منصوب ہے فا کے بعد ان کے آنے کی وجہ سے تو یہ ہوا ان مقدرہ جو فیل مزارے کو نصب دیتا ہے اور سات سے گو سے نون احرابی کو گرا دیتا ہے تو یہ وہ چیزیں تھیں جو ان مقدرہ سے تعلق لگتی تھیں امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا ملتے ہیں اندر سبق میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ السلام علیکم لا تنسوا الاعجاب بالفیديو والاشتراک في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزید ان شاء الله اویوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو